دیکھیں راجیندر نگر میں بہت پرانا ایک مندر ہے پراشین ہنمان مندر جہاں پر باقاعدہ ڈی ڈی اے دوارہ باؤنڈے کی گئی تھی اور ڈلی سرکار کی ریلیجیس کمیٹی نے ایک ایسی آرڈر کیا ایسا ہے انسانسہ کی ہے کہ یہ مندر آباد ہے اور یہ مندر توڑا جانا چاہیے اور اس آرڈر کو لے کے جو جس کی ڈی ڈی اے اور یہ سب لوگ جب مندر کو توڑنے کے لیے آج اچانک سے آئے پہلے بھی ایک بار کاروائی کی تھی جس کاروائی کے بعد ہم نے سنگیان میں لے کر سم مندر تدکاریوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ کاروائی ہو چکی اب نہیں اس کو آگے سے کیا جائے گا اور دوبارہ سے کاروائی کرنے آگئے توڑ فوڑ کرنے آگئے مندر کو توڑنے آگئے جس کا وہاں کی جنتہ نے اسثانی جنتہ نے ویروت کیا ہم لوگ بھی وہاں پہنچے اور ہم نے ویروت کیا اور ویروت کرنے کے بعد اسثانی جو پولیس پرساسن ڈی ڈی کی ادھکاریوں نے اس کاروائی کو روک دیا ہے میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ مندر بہت پراشین ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈی ڈی دورہ حد کی گئی تھی باؤنڈی کی گئی تھی سوال اٹھتا ہے کہ جو ریلیجیس کمیٹی ہے جو دلی سرکار کے آدھی ہیں انہوں نے ایسی تتھیوں کے غلط طریقے سے توڑ مرور کر کے اس انسانسہ کو کیوں کیا اور کیوں کیا جس میں وہ مندر عویت قرار دیا گیا اور توڑا گیا میرا سوال ہے کہ مندر ایک دھارمک اسثل ہے ایک دھارمک مانتہ ہے اور وہاں پر وہ مندر توڑا نہیں جانا چاہیے جو ٹوٹ گیا مندر اس کو سرکار بنائے اور کبھی بھی اس طرح کی کاروائی نہ ہو دیکھیں ابھی انہوں نے فوری طور پر اس کو روکا ہے وہاں جناک کروش بڑھ رہا تھا اور ہم نے بھی ڈی 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 کی ادھکاریوں سے بھی بات کی تو انہوں نے جس طرح سے ہمیں ڈی 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 ڈلی سرکار کی ریلیجیس کمیٹی کا جو آرڈر دکھایا وہ واسطہ میں بہت ہی نندنی ہے کہ ایسا آرڈر ڈلی سرکار کی اس میں مندر توڑنے کا یہ بلکل غلط ہے میں کسی بھی صورت پہ ہم لوگ کسی بھی صورت پہ وہ مندر ٹوٹنے نہیں دیں گے